امران خان اس ملک کے لئے عذاب بن گیا ہے اللہ پاک امران خان کو اس کے حوارے کو ملک سے نست و نابود فرما دے ملک اور قوم پر رحم فرما دے روٹی کھانے سے مجبور ہو گئے ہیں بوڑا ہو گئے ہیں اللہ پاک امران خان کو اس ملک سے غارت کرتے ہیں مقرام حکمرانوں کو غارت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو نست و نابود فرما دے ہیں اس ملک سے میرے یہی دعا ہے روٹی کھانے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں ستر سال ہم ہو رہی ہے دری پیدا مجھے دری بوڑا ہو گئی نواز شریف دور میں یہ حال نہیں تھا جو اب حال ہو رہا ہے روٹی کھانے کے لیے ترس گئے ہیں لوگ نہیں تو یہ ابھی آپ کو کوئی بچے نہیں ہیں اتنا بچے ہیں دو چھوٹے بچے ہیں کیا کروں گا میں وہ بھیج ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس کے ایل نہیں ہے اس کا کیا گالی نکالوں سے بندے کو آزاب ہے وہ تو مولت کے لیے گالیاں نکالیں ٹھیک ہے آزاب لیکن اب پیٹرول پھر بڑھا ہے تیکسیس تین سو ساٹھ ہر روپے کے بعد کو ڈھکا ڈالا رات کے اندھیر میں ڈھکا ڈالا دس بی تک میں نے خبریں سنی ہے خبریں کوئی میں کوئی پٹرول کے بارے میں خبر نہیں تھی صبح نو بڑھے ٹی وی آن کیا چار پر پٹرول بڑھ گیا میں کا رات کو اندھیر میں ڈھکے ڈال رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو اس کے ساتھ وہ کھانے پینے والے سارے اپنے پیٹر بڑھ رہے ہیں اچھا نیا سال آگیا ہے اتنے نیا سال کو پر اتنا کوئی خوشی نہیں ہے نیا سال کے ہم سے دعا کرتے اللہ پاک عمران خواہ کا ملک کا قوم سے نجات دے رہے ہیں اچھا یہ یہ تو چلو آپ کا غم غصہ تو نیا سال کے لیے حقیقت ہے یہ حقیقت ہے غصہ نہیں ہے اللہ گواہ ہے اس بار کوئی بال سفیاد ہوگا اس ملک میں پیدا ہوئی تھی اندوستان سے اجرت کر کے ہیں ہم لوگ قربانیاں دیکھ کے آئے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو ہدایت نہیں آئے گی اس کو ہدایت آنے ہی نہیں ہے جو سارا دن آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے حواری ہے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو کب ہدایت آئے گی ہدایت اللہ جھوٹے ہدایت نہیں دیتا نہیں تو بھی رجی ہمارے ہاں دیکھیں ایک بات تو ہے وزیراعظم نے یہاں پہ پناہ گائیں بنائی ہیں گریب ہوگی اس میں چرسی بھنگی چرسی بیٹھے ہوں جیرے جیسے قریب آنمی کیسے جائے گا اس میں اپنے ازدر ناپوس کے بزدر کی فاصل کرے گا چرسیوں میں جائے گا راشن کار بھی تو دے رہے ہیں سیر کار بھی دیا کچھ نہیں ہے سب فراد کردے بھی مل رہے ہیں سر دھوکہ فراد ہے کوئی مات سارا دن ٹیویر یہ ہے دیسہ دور پاک کی کہ جو ایک وقت آس آئے گا کمران اور اس کے وزیر سارا دن جھوٹ بولیں گے وہ قیامت کے نشانی میں سے ایک نشانی ہے وہ نشانی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ ریاست مدینہ کا خواب بھی ہم نے دیکھا ہمیں دیکھا ہے مدینہ ہم نے کتہ بھی بھوکا نہیں سوتا تھا اس کو اور کتہ بھی روٹی کھا کے سوتا تھا ریاست مدینہ کے لیے بننے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بکر صدیق عمر عثمان اگنی جاسے بننا چاہیے بننا پڑے گا سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے پڑھیں گے اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ وہ کستاخی ہو رہی ہے حضور کی شان میں کستاخی ہو رہی ہے آخری سوال ہماری روٹی روک دے گا روٹی روکنے والا کون اللہ کی ذات ہے آخری سوال ملا یہ ہے کہ تین سو ساٹھ ہر روپے کے ٹیکس ہے نہیں آئے ہیں اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی دو ہر روپے کے ٹیکسز کا بوجھ عوام کو پر پڑے گا یعنی آپ لوگوں کو پر تین سو دھاون کہاں سے آئیں گے وزیر خزانہ جو کھاتا نا یہ پیٹ چھوڑ رکھے ہیں یہ گردن بڑھ لکھی ایک خاک خاک ان کو ان کو کیا پتا وہ تب اپنے پیٹ کا دوزک بھر رہے ہیں ان انہوں نے کبھی چھری دیا بزار سے اتنا غم و غصہ اچھا اگر اندہ سال آپ کو الیکشن میں ووٹ کا موقع ووٹ انشاءاللہ نوازشریف کو دوں گا میری گردن کر جائے گی نوان نمران خان کا ووٹ نہیں دوں گا